سورہ نمل کا بیان ہو رہا ہے تو ایک سے چودہ آیات تک کی تفسیر وہ ہو چکی ہے اب پندرہ سے اکتیس آیات کی پہلے تلاوت ہوگی اور پھر ترجمہ اور تفسیر اس کے ہوگی وَلَقَدْ عَتَيْنَ دَوْدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَةً وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَدَّلْنَا الَا كَسِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُمِنِينَ وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ دَوْدَ وَقَالَ يَا اَيُّهَ النَّاسُ اُلِّمْنَا مَنْتِقَ تَيْرِ وَعُتِيِّنَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ حَازَ لَهُ وَالْفَدْلُ الْمُبِينَ وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْتَيْرِ فَهُمْ يُعْزَوُونَ حَتَّى اِذَا عَتَوْا عَلَى وَعْدٍ نَمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَ النَّمْلُدْ خُلُوْمَ سَاكِنَكُمْ لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجْنُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّ مَا دَائِقًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ عَوْزِنِي عَنْ أَشْكُرَ نِمَتَكَ الَّتِي عَنْ أَمْتَ لَيَّ وَالَى وَالِدَيَّ وَأَنْ عَامَلَ سَالِحًا تَتَاخُ وَادْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عَبَادِكَ السَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَتْ تَعِرَ فَقَالَ مَالِيَا لَا أَرَى الْخُدْخُدْ اَمْقَانُ مِنَ الْغَائِبِينَ لَا أُعْزِّبَنَّهُ عَزَّابًا شَدِيدًا اَوْ لَا أَزْحَبَنَّهُ اَوْ لَا يَعْتِيَنِّ بِسُلْطَانِ مُبِينَ فَمَقَسَ غَيْرَ بَيْدٍ فَقَالَ أَحَدُّ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَحٍ بِنَبَحٍ يَكِينَ اِنِّي وَجَدْتُمْ رَآَاتًا تَمْلِكُكُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَحَا أَرْشٌ عَزِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّمْسِ مِنْ كُلْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْجَنَ لَخُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ فَسَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ اَلَّا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يَخْرُجُ الْحَبْعَافِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُولِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ یہاں سجدہ ہے بعد میں سننے کے بعد آپ سجدہ کر لیں قَالَ سَنَنْظُرُوا أَسَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْقَاظِبِينَ اِذْحَبِقِتْ مِكِتَابِ حَازَ فَأَلْكِ إِلَيْهِمْ سُمَّ تَوَلَّا أَنْهُمْ فَانْظُرْ مَازَ يَرْجُعُونَ قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَعُوا إِنِّي أُلْكِ يَا إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ اِنَّهُ مِنْ سُلِيمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهَ تَعَالُوْا عَلَيَّ وَعْتُونِ مُسْلِمِينَ یہاں تلاوت اس کے حد موئی اور اس کے بعد انہی آجات کا سادہ جو ترجمہ ہے وہ بیانت ہوگا اور بے شک ہم نے دعوت علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے امان والے بندوں پر فضیلت بخشی اور سلیمان علیہ السلام دعوت علیہ السلام کا جانشین ہوا اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا بے شک یہی ظاہر فضل ہے اور ہم جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے ایک چونٹی بولی اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ دیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسہ اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تمہارے احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا اور یہ کہ میں وہ بلا کام کروں جو تجھے پسند ہے اور مجھے رحمت اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے حق دار ہیں اور پرندوں کا جائزہ لیا تو بولا مجھے ہدھ ہدھ دکھائی نہیں دیتا یا کہ واقعہ ہی وہ حاضر نہیں ضرور میں اسے سخت عذاب دوں گا یا زبا کر دوں گا یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے تو ہدھ ہدھ کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ آیا ہوں جو حضور نے نہ دیکھی اور میں شہر سباہ سے حضور کے پاس ایک یقینی خبر لائے ہوں میں نے ایک عورت دیکھی کہ ان پر بادشاہ ہی کر رہی ہے اور اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا بڑا تخت ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عمال ان کے نگاہ میں سوار دیئے ہیں ان کو سیدھی راہ سے روک دیا ہے تو وہ راہ نہیں پاتے کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے اسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ بڑے عرش کا مالک ہے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اب ہم دیکھیں گے کہ تُو نے سچ کہا یا تُو جھوٹوں میں ہے میرا یہ فرمان لے کر جا ان پر ڈال پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ عورت بولی اے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہائیت مہربان رحم والا ہے یہ کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو جاؤ تو یہاں جو ہے ترجمہ ہوا اب انہی آیات کی تفسیر ہے وہ ہوگی پندرہ سے اکتیس آیات تو یہاں فرمایا بے شک ہم یعنی اللہ تعالی نے دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بڑا علم عطا فرمایا اور ان دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس خوبیوں والے رب نے ان دونوں کو بہت ایمان والوں پر فضیلت بخشی اور ان کو نبوت عطا کی ان کو مملکت عطا کی بہت زیادہ ان کو علم عطا کیا اور حضرت دعود علیہ السلام کو پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم تھا کہ وہ تسبیح جو پڑھتے تھے تو ان کو سمجھاتی تھی ان کو ان کا علم تھا یعنی ان کے ان کے متی کر دیئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو چپائیں اور پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور ان کو سلیمان علیہ السلام کے متی کر دیا اور سلمان اور دعود سلمان علیہ السلام کو حضرت دعود علیہ السلام ان کی جو دعا تھی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کرتے ہوئے ان کو جانشین بنائیا یعنی ان کو بھی نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے یا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور دنیا و آخرت کی بکسرت نیمتیں عطا فرمائی بے شک یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان بڑا فضل ہے مزید جمع کیے گئے جنوں اور آدمیوں اور پرندوں کے لشکر تو حضرت سلمان علیہ السلام کی حدمت میں حاضر ہوئے جب یہ لشکر ایک وادی طائف یا شام میں سے گزر تھے تو چونٹیوں کی سردار بولی اے چونٹیوں اپنے گروہ میں چلی جاؤ تو سلمان اور ان کے لشکر آ رہے ہیں تو کہیں بے خبری میں وہ تمہیں کچل نہ ڈالے تو سلمان علیہ السلام یہ بہت ہی امدہ دعا ہے حضرت سلمان کی بہت ہی امدہ دعا ہے تو سلمان علیہ السلام نے مسکرا کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا اور دعا کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر دیکھیں وہ شکر ادا کرنے کی توفیق مانگ رہے ہیں پیکمبر رسول اللہ تعالیٰ کے کہ توفیق تعالیٰ شکر وہ ادا کرتے ہی ہوں گے پھر بھی مقصد یہ ہے امت اور لوگوں کو بلانے کا بتانے کا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بھی اس کی توفیق مانگتے رہے ہیں ورنہ شکر ادا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر نہیں ادا کر سکتے پس توفیق مانگتے رہے وہ شکر ادا کرتے رہے ہیں یہ بہت اہم ہے میں قریباً بے شمار اپنے بیانوں میں کہاں سے کہوں کہ بہت ہی بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سبر یہ دونوں چیزیں شکر اور سبر یہ انسان کا جو ٹول باکس میں کہتا ہوں یہ اس کے اہم ٹول ہے اور ان ٹولز کو ایکٹیو رکھو ہمیشہ شکر اور سبر شکر اور سبر اور فرمایا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور سب کا احسان مانوں شکر اور احسان احسان مانوں گے تو شکر ہاں پتا کر سکتے ہو جو کچھ تم نے مجھے اور بیرے ماں باپ کو دیا اور میں وہ بھلا کام کروں جو تجھے پسند ہو اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے خاص نیک عبادت گزار بندوں میں کر بے حد بے حد امدہ دعا ہے بہت ہی خاص دعا ہے ہر وقت یہ جتنا بھی ہو سکے یہ پڑھنی چاہیے اس کا اور جب سلمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نگاہ ڈالی تو ہدھ ہدھ کو نہ دیکھا تو فرمایا کہ اگر وہ بغیر کسی عذر کے غائب ہے تو اسے سخت سزا دی جائے گی یا پھر میں اس کو زبا کر دوں گا ہدھ ہدھ جلد ہی حاضر ہو گیا اور عرض کی کہ میں وہ بات دیکھ کر خبر لیا ہوں جو حضور کو معلوم نہیں اور بولا کہ میں شہر سبا سے حضور کے لیے ایک یقینی خبر لائے ہوں کہ میں نے وہاں ایک عورت جو کہ ملکہ بلکیس تھی اس کو دیکھا جو وہاں کی حکمران ہے اور اللہ تعالی نے اسے ہر چیز سے نوازا ہے بہت اس کو عطا کیا ہے ہر چیز میں سے اس کا بہت عالی شان محل ہے اس کا بہت عالی شان اس کا تخت ہے اور یہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر مگر یہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کا سورج کی پرستش کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے برے عمال سنوار کر ان کو سیدھی راستے روک رکھا ہے جس وجہ سے وہ ہدایت نہیں پا رہے وہ کیون ہی ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جس نے اسمانوں سے بارش اور زمین سے نبطات انسانوں مویشیوں کے لیے ہر قسم کی خوراک اور دیگر فائدے کی چیزیں نکال لیے اور اللہ کو سب علم ہے جو یہ لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اللہ بڑے عرش کا مالک ہے اس پر سلیمان علیہ السلام نے ہدھ ہدھ کو کہا کہ وہ اس خبر کی تصدیق کے لیے اس عورت ملکہ کے لیے تجھے یہ خط دے گا اور میرا یہ خط لے کر جا اور عورت کے سامنے ڈال دینا پھر الگ ہو کر دیکھنا کہ وہ کیا بولتی ہے کیا جواب دیتی ہے ہدھ ہدھ فرمان لے کر گیا اور عورت یعنی ملکہ بلکیس کے سامنے اس کو پھینک دیا اس پر عورت نے اپنے سرداروں سے کہا کہ بے شک میری طرف یہ فرمان سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور بے شک یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے یہ ایک ہی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن نے رہا ہے یہ اس صورت کی خاص ایک اہمیت ہے کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن ہر ایک صورت سے پہلے تو آتی ہے اگر وہ بھی یہ ہے کہ بہت علماء وہ کہتے ہیں قرآن کا حصہ نہیں ہے غالبا یہیں سے اس کو مفسرین نے یا اس کے پہلے جو ہے وہ اس کو شان اس کی دیکھی بسم اللہ الرحمن الرحمن ہر صورت سے پہلے اس کو پھر لکھا جاتا ہے یہ ایک واحد صورت ہے اس کی فصیلت کے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الہام سے اللہ تعالی کی طرح سے یہ آئے ہے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے فرمان میں عورت کو حکم دیا کہ میری اطاعت کرو مجھ پر بلندی نہ چاہو یعنی مجھ پر بڑھائی نہ چاہو سلیمان علیہ السلام نے اس کو تنبیہ کی اور تابع داری سے میرے حضور حاضر ہو جاؤ تو یہ جو ہے تفسیر اکتیس آیات تک مکمل چاہائی نہ چاہی نہ چاہہی نہ چاہی نہ چاہی نہ چاہے ہمارت کرو